پہلی بار پروسپیکٹ کو کیا بتائیں اور کیا نہیں بتائیں ہم بہت بار سنتے ہیں اپنے سینئر سے اپنے اپلائن سے کیا بتائیں اور کیا نہ بتائیں یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ایمپورٹیٹ کرتی ہیں کیونکہ دوستو ہم شروعات میں ایک بہت بڑی گلتی یہ کر دیتے ہیں کہ پروسپیکٹ کو وہ چیزیں بتا دیتے ہیں جو ہمیں نہیں بتانی چاہیے اسپیسلی اگر فوریور لیونگ پروڈک کی ماں بات کرو تو بہت سے لوگ بہت ساری گلتیاں کر دیتے ہیں شروعات میں ہی پہلی بار میں ہی وہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں جس کو وہ کبھی ڈائجسٹ نہیں کر پاتا ہے اس لیے وہ آپ کے ساتھ کلوجنگ نہیں کر پاتا ہے اس لیے وہ آپ کے ساتھ بلنگ نہیں کر پاتا ہے تو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں ایکجیکٹ بتاؤں گا کیا چیز بتانی ہے آپ کو پہلی بار سامنے والے پروسپیکٹ کو اور کتنے سمیں تک بتانی ہے دوستو ہمیشہ یاد رکھنا پہلی بار کا پلان میکسیمم آپ کا تیس منٹ میکسیمم ہونا چاہیے اور اس کے اندر بتانا کیا کیا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کروں اس ویڈیو کو لاشترک ضرور دیکھنا اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور اگر بہت اچھا لگے تو یہ ویڈیو بہت سے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا کیونکہ اس سے ان کی بھی ہیلپ ہو سکتی ہے انسٹاگرام پیج پہ اگر اب تک فولو نہیں کیا ہے تو فولو ضرور کر لینا چلیے شروع کرتے ہیں یاد رکھنا اس سے زیادہ آپ نے کچھ بھی بتا دیا تو کچھ نہیں سمجھ پائے گا شروعات کرنی ہے کمپنی کا نام ہے فوریور لیوینگ پروڈکٹ تیرہ مئی 1978 کو فوریور لیوینگ پروڈکٹ کی ستاپنا ہوئی تھی فوریور دنیا میں ان دو چیزوں میں ویسوے کی سب سے بڑی کمپنی ہے ایلو ویرا کے پتے میں اور مدھو مکھی کے چھتے میں یعنی کی ایلو ویرا میں اول اوور ورلڈ کے اندر 85% مارکٹ کور کرتی ہے فوریور لیوینگ پروڈکٹ اور ہنی کے اندر 75% مارکٹ کور کرتی ہے اس لیے فوریور لیوینگ پروڈکٹ کو پوری دنیا میں آٹیکل ملا ہوا ہے The ایلو ویرا کمپنی کے نام سے اس کمپنی کے پرموٹر کا نام ہے ریکس مون ریکس مون سر نے اس کمپنی کی ستاپنا جب کری تو سب سے پہلے انہوں نے ایلو ویرا کے ریسرچ کری اور دوستو ایلو ویرا کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو جرور ڈیپ لی بتانا ہے کہ فوریور ایلو ویرا میں ورلڈ لیڈر کیوں ہیں فوریور نے ایلو ویرا کے بارے میں کیا 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 دوستو فوریور لیوینگ پروڈکٹ کے جب شروعات ہوئی اس سے پہلے فوریور نے بہت ساری ریسرچ کری اس پودے پہ جس میں 385 ایلو ویرا ایسے ہوتے ہیں جو ہیومن بوڈی کے کوئی کام نہیں آتے ہیں اور اس کے علاوہ 11 پر جاتی ایسی ہوتی ہے جو سلو پویزنس ہوتی ہے جہریلی ہوتی ہے اور 4 سے 5 پر جاتی جس میں 80 سے لے کے سو پرتیسٹ میڈیشنل پروپیٹیز ہوتی ہے اور جس میں سب سے بیسٹ پر جاتی ہوتی ہے ایلو باربیڈنسس ملر اور دوستو اس کی ریسرچ فوریور لیوئنگ پروڈیکٹ نے کری تھی اس کے بعد آپ کو بتانا ہے کہ ایلو ویرا انسان کو کیوں پینا چاہیے یہ کلیر آپ کو جرور کرنا ہے یہ سٹیکچر آپ بتا سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ بتا دینا کہ ہم کوئی ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے پاس کوئی دوائی نہیں ہے ہم کسی کا علاج نہیں کرتے لیکن ایک بوڈی سٹیکچر جو ہم ہر جگہ سمجھتے ہیں ہم ہر سائنس کی بکس کے اندر پڑھتے ہیں یہ سٹیکچر سبی کو پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم ہلڈی رہے سکے تو ہماری بوڈی کا سٹیکچر کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے ہماری بوڈی کا سب سے چھوٹا پارٹ ہوتا ہے سل سل سے بنتے ہیں ٹیسو ٹیسو سے بنتے ہیں اورگنز اورگنز سے بنتا ہے ایک سسٹم اور سسٹم پوری ایک بوڈی ہے یعنی کی ہم ایک سل ہے ہماری پوری بوڈی یعنی کی جسٹ لائک سل وی آر سل اور اس سل کو جندہ رکھنے کے لیے اس سل کو جندہ رکھنے کے لیے ہمیں تین چیزیں چاہیے ہوا پانی بھوجن یہ تین چیزیں ہم سل کو جندہ رکھنے کے لیے اپیوگ میں لیتے ہیں اب یہ تینوں چیزیں کیسی مل رہی ہیں ہوا ہماری دوسیت ہو چکی پانی کے اندر فلوریڈ آ چکا ہے اور کھانے کے اندر اتنا جہر آ چکا ہے کہ اگلے چالیس سال تک بھی پیسٹیشائیڈ کا چھوٹکا آپ نہیں کریں گے تو بھی جہر کا اثر ہمارے بھوجن کے اندر رہے گا یہ تینوں چیزیں کہاں پہ جاتی ہیں ہمارے پیٹ کے اندر جاتی ہیں اسی لیے ڈاکٹر اور بزرگ جو ایکسپیرینس والا وقتی ہے وہ کہتا ہے کہ نبے پرتیشد بیماریوں کا کارن ہمارا پیٹ ہوتا ہے اگر ہمارا پیٹ سواست ہے تو ہم سواست ہیں تو دوستو نبے پرتیشد بیماری کا کارن ہمارا پیٹ اس وجہ سے کیونکہ یہ تینوں چیزیں ہمارے پیٹ میں جاتی ہیں اور اس سے بنتا ہے ایک ٹاکسن کیونکہ یہ چیزیں جو ملتی ہیں فلورائیڈ پولیوشن جہر اس کا ایک ٹاکسن بنتا ہے وہ ہماری پاچن تنتر کے اندر جاتا ہے یہ ایک سمول انٹیسٹائن ہے جو بھوجن کو پچانے میں کام کرتی اس کو پاچن تنتر بولتے ہیں اس کے اندر جا کے ہمارا بھوجن پچتا ہے اس کی لمبا 21 سے 27 پھر لمبی آنت ہوتی ہیں جس سے ہمارا بھوجن پچتا ہے اس کے اندر ویلائیز ہوتے ہیں ویلائیز کے مادیم سے بھوجن پچتے ہیں مالیجیے اس ویلائیز کے اندر چکے ہیں وہ اس سے پراپر پچا نہیں پا رہا ہے تو یہ ویلائیز ہوتے ہیں الگ الگ نوٹریشن الگ الگ ویٹامین کے لیے تو ویلائیز بلوک ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی نوٹریشن کام نہیں کرتا یہ ٹاکسن اتنا جدی ہوتا ہے کہ اگر سرجکل بلیڈ سی بیٹھائی تو بھی نہیں اٹھے گا یہ ڈوکٹروں کبج کونشی پیشن یہ کچھ بیماریوں کا سکار ہو چکا ہے اس کے اندر کیا ہے مان لیجی ایک چھوٹے بچے کی آنت جس میں کوئی گندگی نہیں جیسے وہ اٹھتا ترنت کھانا پینا شروع گر دیتا ہے وہ انرجٹک ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگوں کو جو ہم ہوا پانی بھوجن لیتے ہیں ہم لوگوں کو سب سے پہلے چائے چاہیے انرجٹک کے لیے کیونکہ ہماری بوڈی کے اندر نوٹریشن نہیں بن رہا پہلی بات تو مل نہیں رہا آج کی ڈیٹ میں ہمارے بھوجن میں اتنا پورشن نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ہیلدی فوڈ لے سکے اس کے باوجود وہ پچ بھی نہیں پا رہا ہے تو ہماری بوڈی میں جان نہیں ہے ٹاکسن آ چکے جس کی وجہ سے ہمیں انرجٹ نہیں ملتی ہے اس ٹاکسن کو نکالنے کے لیے پوری دنیا میں قدرتی ایک ہی فورمولا ہے جو ہے لگنین اور سپنین ایک ہی فورمولا ہے اس ٹاکسن کو قدرتی طریقے سے باہر نکالنے کے لیے اور وہ ہے دوستو لگنین اور سپنین لگنین اور سپنین قدرتی روپ سے ایلو ویرا میں پایا جاتا ہے لگنین کا کام ہوتا ہے اس ٹاکسن کو فلانا سپنین اس سوپی پدارت ہوتا ہے جو اس کو باہر نکالتا ہے تو یہاں زیادہ سے زیادہ پانی پینا پڑتا ہے اور اگر آپ نے 607 لٹر ایلو ویرا پی لیا تو ہماری باڈی میں جو آن ہے اس کے پورے چانس ہے کہ ہماری کلین ہو جائے اس لیے ایلو ویرا ہزاروں سالوں سے لوگ یوز کرتے آئے ہے کہ ٹاکسن کو باہر نکال کے ایلو ویرا میں 99.7 پرچس پیور انر لیف ڈالی جاتی ہے دنیا کی پہلی بوٹل ہے جس میں آوٹر لیئر مکس نہیں ہے سرپ اندر کی جیل ہے اور اگر دنیا کی پہلی بوٹل ہے جس میں کسی بھی پرکار کا پریزروی ٹی مکس نہیں ہے یہ ہمارے ہیلدی ڈیجیسن سسٹم کے لیئے بہت اچھا ہے یہ ہمارے ایمیون سسٹم کے لیئے بہت اچھا ہے یہ ہمارے نوٹریشن کو ایبزرپشن کروانی کروانی والی پاور کے لیئے بہت اچھا ہے اور اس کے اندر دوستو 12 کے 12 ویٹامین سے 18 ایمینو ایسیڈ ہے اور دوستو 75 نوٹریشن 200 مائکرو نوٹریشن سے یہ سارے بینیفٹ آپ کو بتانی ہے اس کے بعد آپ یہ ساری چیزیں آپ نے بتا دی ایک بہت اچھا گوڈ ڈی ٹوکس فائر رہی ہے اس کے بعد آپ کو ڈیریکٹ لی صرف ہنی کے بارے میں بتانی ہنی مارکٹ کا بلیم لگے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ٹیٹرا سائیکل نام کا خطرنا کیمیکل ملا تھا فائر کا اکلوتا ہنی ہے جو 100% نیچورل طریقے سے اسپین کے پہاڑیوں میں بنتا ہے جہاں پہ ہزاروں پرکار کے فلاور سے وہاں سے کلیکشن کرا ہنی 100% نیچورل ہنی لے تو یہ امرت کے سمان ہوتا ہے اور اگر ایوننگ ٹائم میں دودھ کے ساتھ لے تو امرت کے سمان ہوتا ہے اگر دوستو آپ نے اس طریقے سے پریزنٹیشن دی آپ کی بلنگ جرور ہوگی آپ کی پریزنٹیشن کے اندر بہت جان آجائے گی اگر اسی طریقے کو آپ بہت سے لو کیا کرتے ہیں کی ہماری کمپنی یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے پہلے پروڈکٹ کے بارے میں بتاؤ پروڈکٹ کی پاور کیا یہ ساری چیزیں بتاؤ گے پھر وہ یوز کرے گے تب ہی تو آپ کے ساتھ بزنس کرنے کا فیصلہ کرے گا کوئی بھی وقت ایسا نہیں کہ آپ سپنے بیچے اور شروع کر دے گا ایسا کوئی نہیں ہوتا دوستو بڑے سمپل طریقے سے بڑے ہمبل طریقے سے ایماندار ہو کے اتنا سا بتا دیجی آپ آپ کے ساتھ بلنگ کے چانس بہت زیادہ بڑھ جائیں دوستو آج کا ویڈیو آپ کو اور آپ نئے پروسپیکٹ کو بھی یہ ویڈیو بھی سکتے جس کو آپ ایلو ویرا کے بارہ میں سمجھانا چاہتے ہیں جس کو بھی ہنی کے بارہ میں سمجھانا چاہتے ہیں تو thank you so much آج کا ویڈیو یہاں تک دیکھنے کے لئے اور جو ویکتی یہاں تک دیکھ